اسلام علیکم ویورز اب گھر میں بازار جیسا میگو سکویش بنانا ہوا بہت ہی آسان یہ بغیر کسی پریزروٹیوز کے صرف 20 منٹس میں تیار ہو جاتا ہے اس کو فریچ میں 15 ڈی ایز کے لیے رکھ کے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل بٹن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے چلیں پڑھتے ہیں ریسپی کی طرف ہوم میٹ مینگو سکویش بنانے کے لیے دو بڑے سائز کے اچھے پکے ہوئے آم اور ایک کچھی کیری لے کر دھو کر خوش کر کے انہیں رفلی چاپ کر لیں اب ان چاپ مینگوز کو بلینڈر جار میں ٹرانسفر کر کے سمودھ پیوری بنا لیں اب شیرہ بنانے کے لیے کسی بھی کلے بردن میں ڈیٹ کپ چینی اور دو کپ پانی شامل کریں اب اسے پانچ سے چھ منٹ ہلکی آج پہ پکنے دیں اور ساتھ ساتھ چمت چلاتے رہیں خیال رہیں شیرے کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا آپ نے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد خود پہ خود گاڑا ہو جاتا ہے اب اس شیرہ میں مینگو پیوری شامل کر کے درمیانی آج پر مزید پانچ منٹ پکائیں جمچ مسلسل چلاتے رہنا ہے یہاں تک کہ یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے اور پھر اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں تھنڈا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ ڈیزائرڈ کنسسٹنسی میں آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس میں پکاتے ہوئے ڈو ٹیبل سپونڈ بینگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھنڈا ہو جانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے چھان لیں تاکہ کوئی ریشے یا لمپس نہ رہ جائیں اس کو سٹور کرنے کے لیے کوئی بھی سٹیرلائز ڈرائی بوٹل میں ڈال کر فریج میں دس سے پندرہ دنوں کے لیے رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں اب مینگو سکوائش بنانے کے لیے اپنی مرضی کی مطابق جتنا میٹھا آپ کو پسند ہو اتنا سکوائش پانی اور بف ملا کے اسے اچھی طرح مکس کر کے اپنے گیسٹ کو سرف کریں مازیتار گھر میں پنایا ہوا مینگو سکوائش تیار ہے ریسپی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فور ووچینگ موسیقی موسیقی